یہ سوال تو نہیں ہے کہ اس کے متعلق کچھ میں تھوڑے سی بات کہوں گا آپ کی خدمت میں جو شعراء ہیں ان کا تخیل ماشاءاللہ بڑا بلند پرواز ہوتا ہے اور جس کے متعلق چلتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے اوپر اوڑ جاتا ہے زیادہ اس حقیقت سے تو میں آشنا ہوں لیکن شعراء جو دل کے خلوص سے بات کریں اس کا مبالغہ ان کو معافی کے لائق ہوتا ہے کیونکہ شاعری اور مبالغہ تو چلتے ہیں کٹھے بعض لوگ مسنوری طور پر کرتے ہیں بعض متاثر ہو کر سچے دل سے کرتے ہیں تو ان کے اوپر حرف تو نہیں رکھا جا سکتا لیکن اس میں شک نہیں کہ زیادہ ہونچہ اڑتے ہیں اس حقیقت سے جس کے متعلق اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو زمین مجھے خیال ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیلین کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر حسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا کیونکہ نبی حسنوں کا مذر تھے خدا کا حسن نبیوں کی صورت میں جو چمکہ ہے ان سب کا مجمع ان سب کو اکٹھا کرنے والا ان سب کا خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جس کا یہ مطلب ہر جد نہیں کہ ختم ختم اس طرح کر لیا جس طرح سیاہی چوز سیاہی چوز جاتا ہے بلکہ اس طرح حسن ختم کیا ہے جس طرح سورج سب روشنی کا منوا بن جاتا ہے اور ہر چیز میں اس کی جھلک پیدا ہوتی ہے جتنی زیادہ ہو اتنا وہ زیادہ چمکتا ہے تو اصل میں کسی کی صیرت سے پیار اس رنگ میں کرنا چاہیے مسلمان کو کہ جہاں جہاں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دیکھے اس وجہ سے پیار کرے کہ یہ میرے محبوب کی جھلکی ہے اور وہ پیار جو ہے وہ عبادت بن جائے گا اس پیار میں خدا کی رضا شامل ہو جائے گی وہاں نہ ٹھہریں بلکہ پیچھے چلے جائیں پیچھے جا کے اس کا جو سرچشمہ ہے اس پر نظر ڈالیں تو وہ سرچشمہ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آئے گی اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ وہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی شاعر بھی دنیا کا مبالغہ نہیں کر سکتا بلکل حقیقت ہے اور پھر اس سے پرے خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے یہ ہے خلاصہ خاتمیت کا جس پر ہمارا سارا ایمان سر سے پاؤں تک سارے وجود کا ایمان ہے اور اسی میں حقیقت ہے اور اس پر چونکہ آپ شاعر ہیں مجھے ایک غالب کا شعر یاد آگیا اس مضمون سے ملتا جلتا وہ یہ ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نماء کہتے ہیں یعنی دنیا والے سمجھتے ہیں اس قبلے کی طرف رخ ہے ہم اسے قبلہ نماء سمجھ رہے ہیں یعنی خدا کی طرف رخ کرنے والا اس لیے آخری بات یہ ہے کہ ہر حسن کا رخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا سارا رخ اپنے خدا کی طرف ہے اس حقیقت کو سمجھ کر جب آپ کسی انسان کی بھی مدہ کہیں گے تو اس میں ایک پاکیزگی پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی رضا داخل ہو جائے گی اسلام علیکم